چلیے شروع کرتے ہیں آج آؤٹلک کا ٹیٹوریل میں نے آپ کو فورورڈ میسج کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کیسے چیک کرتے ہیں وہ بھی بتایا ہے آؤٹلک کے بارے میں اچھی سا خاصی چیزیں میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اور جس سے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یاد رکھیے گا فورورڈ میسج تب ہی کرتے ہیں جب وہ میسج امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے پرسنل میل کو کوئی فورورڈ نہیں کرتا جب ہی اسی حالت میں کرتا ہے جب کسی اپنے کالیگ یا کسی اپنے سینئر آفیسر کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا پھر کوئی بہت کام کا میسج ہے تو انسان شیئر کرتا ہے تو ایسی میں ہمیں فورورڈ میسج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ہمیں کوئی فورورڈ میسج بھیجتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیے گا چلیے آج ہم فورورڈ میسج کو ریپلائی کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے مانڈے میں بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہیں چاہتے ہیں وینڈو آر کرتے ہیں آؤٹلوک لکھتے ہیں ڈوٹی ایل او کے انٹر کریں گے یہاں پہ اور ڈائیلوگ میں آؤٹلوک کلک کریں گے انٹر کیا ہے ٹائٹل چیک کیا ان باکس میں ہم نے ہمارا کرسر تھا اور ہم نے ڈاؤن ایرو سے ہم نے دیکھا تو پہلی ایمیل ہے جو کہ ہمارے کسی آفیسر نے بھیجی اور ان کے کسی سٹاف دوسری سیکنڈ آفیسر کا मیسیج ہے اور جو ہمیں کیا ہے انہوں نے فورورڈ کیا ہے وہ میسیج مجھے پرسنل کیا ہے کیونکہ وہ سب کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم مان لیتے ہیں یہ تو فورورڈ میسیج کیا ہے اور فورورڈ میسیج میں ہمیں بتایا ہے ان کے پاس آیا تھا ہمارے سینئر آفیسر کے پاس اور اب ہمارے پاس آیا انہوں نے ہمیں فورورڈ کر دیا تو فورڈڈ ہو گیا تو اب ہم نے وہ میسیج پڑھا انہوں نے کہا کہ آپ آپ نے جو اپنی ریپورٹ سے بچے سے نہیں بنائی اپنی فائل کمپلیٹ نہیں کی لاب 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 تو ہم نے کیا کیا یہ فارورڈ میسج کا ریپلائی ہو سکے اب ہم اس کا ریپلائی کریں یہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے کیا کر رہا ہے یہاں پر پورا میسج پڑھ لیا میسج پڑھنے کے بعد سبجیکٹ سے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ایمپورٹنٹ میل ہے پھر ہم نیچے گئے ہیں ہم جا کے لاز پر اور ہم نے یہاں پر آلٹ کی پرس کی ہے میسج ٹیپ میں ڈرائیڈ ایفٹ ایرو سے آئے اور پھر ہم نے یہاں سے ٹیپ پہ ہم نے ریپلائی پہ کلک کیا ہے ریپلائی پہ انٹر کیا ریپلائی پہ انٹر کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا ڈائریکٹلی وہ ہی ای میل ہوگا کون سا ای میل ہوگا ہمارا جو جس ای میل سے ہمیں میسج آیا تھا شپ ٹیپ کر کے چاہیں تو ہم چیک کر سکتے ہیں ٹیپ ٹیپ کر کے آئیں گے اور ٹیپ ٹیپ کر کے آئیں تو پھر ہم جو ہے پھر یہ دیکھیں اپنے میسج باکس پہ دوبارہ سے اپنا کرسل لے آئیں گے کیا کریں گے میسج باکس پہ کرسل کرسل لے آئیں گے اور یہاں میسج ہاں آ رہی ہوں ابھی میسج باکس میں اپنا میسج لکھیں گے جو بھی ہمیں بھی ہماری پرابلمز تھی کہ کیا کہتے ہیں جو پرابلم ہے کہ ہم نے ساری چیزیں سممیٹ کی ہیں جو بھی بلا بلا آپ کو ریپلائی دینا ہے وہ ساری چیزیں کیونکہ اور ری کولن شو کرے گا آپ کو یہاں پہ سبجک میں ری شروع کرے گا کیا ری تو جب آپ نے شرک ٹیک کیا تھا تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ آپ کو سبجکٹ آیا تھا پھر ٹو میں وہ ای میل تھی جس سے آپ کو ای میل وہ آیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے پھر ٹیپ کر کے پھر سے ہم میسج باکس میں آگا ہے اپنا میسج لکھا ہے ہم چاہیں تو وہ فائلز میں سے کوئی اٹیچ کر کے بھیجنا چاہیں تو ریپلائی میں ہم آپ کو اٹیچمنٹ بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے آپ بھیج سکتے ہیں ہم فارورڈ میں اگین بادنے بتائیں گے اور پھر وہ آپ جو ہے آلٹ ایس کر کے سینڈ کریں گے ٹیپ کر کے آپ کو سینڈ کا آپ کو سینڈ کا آپشن نہیں ملے گا آپ کو آلٹ ایس کر کے سینڈ کرنا ہے ٹھیک تو یہ یاد رکھنا آلٹ ایس کر کے سینڈ کر دیا اب وہ ریپلائی جو ہے سینڈ ہو گیا اب آپ یہاں پہ ایک کام اور کر سکتے تھے جیسے کی مان لو آپ کو جو فارورڈ میسیج میں جب انہوں نے دوسرے کا میسیج میں جب فارورڈ کیا تو جب ہمیں فارورڈ بنا تو تو وہ آفیسر تھے فرم وہ تھے جن کی طرف سے وہ آیا تھا اور ہمیں آیا تو فارورڈ تو اگر ان کی ایمیل آئی ڈی بھی شو کر رہی ہے ان کی جن سے کیا جن آفیسر کے تھو وہ مطلب سیکنڈ پرسن کو آیا اور پھر ہمیں آیا ہے تو اگر فرس پرسن کی ایمیل آئی ڈی بھی شو کر رہی ہے تو اس کو کوپی کر لیں ہے نا وہاں پہ ہوم کر کے اور وہاں پہ شو کرتی ہے مطلب ریپلائی میں بھی تو اگر ہوم کر کے اس کو شپ ڈاؤنر سے سیلٹ کر کے کنٹرل سی کر لیں اور جب آپ نے ٹو میں دیکھا تھا نا شپ ٹیپ کر کے ٹو میں جن کی ایمیل آئی ڈی جن کی جنہوں نے ہمیں فارورڈ کیا جن آفیسر نے کیونکہ ہمیں ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو ان کی ایمیل آئی ڈی پر پہلے اپنے اینڈ میں کرسر لائیں ٹو میں جو ایمیل آئی ڈی لکھئے وہاں کنٹرل اینڈ کر کے اپنا کرسر لائیں سوری اور پھر وہاں پہ لاکھے کومہ کریں کومہ کرنے کے بعد پھر وہ پیسٹ کرتے ہیں کنٹرل بھی پیسٹ کرنے پھر ہم ٹیپ کریں گے تو وہی سبجیکٹ ہوئی کر کے سبجیک تھا ہے نا اور ہمیں کچھ ڈالنا ہے تو اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو سی سی کا اپشن بھی آتا ہے ہمیں ایمیل آئی ڈی لکھ سکتے تھے چلو ہم نے ٹو میں لکھ دی پھر ٹیپ کر کے ہم نے دیکھا ان کا جو میسیج تھا پھر ہم نے مطلب سبجیکٹ ہوئی میں تھا پھر ٹیپ کر کے ہم نے جو دیکھا کہ میسیج باکس آئے میسیج باکس میں ہم نے اپنا میسیج لکھی لیا تھا ہے نا میں لکھا تھا نا تو پھر ہم نے اب مال ٹیسٹ کریں گے تو اب اس سے کیا ہوگا یہ دونوں آفیسرز کے پاس ہمارا میل جائے گا کس کے پاس دونوں آفیسرز کے پاس اور پھر آپ کو سینڈ میل میں کیسے چیک کرنا بتا ہے ذرا آپ دیکھیں سینڈ میل میں جائیے فولڈر ٹیپ میں اور وہاں جا کے آپ کو ری کولن شو کرے گا تو آپ نے ریپلائی کیا ہے ایف ڈیو کولن شو کرے گا تو فورڈ میسیج پھر شیپٹ اینڈ اور آلٹ پیج ڈاؤن سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر رہ جا کے پورا طریقہ میں نے بتا ہے منڈے کو ایک بار پھر سے ریوائز کرواؤں گی کیونکہ نئی چیز نئی میل کے بارے میں پڑھیں گے اس ہی میں آؤٹلک میں تو اس میں آپ کو ریوائز کرواؤں گی اس لئے گھبراہیے مت پس فریکٹس کیجئے اور ایکسپلور کیجئے تھینکیو سو مچ